یہ مولوی صاحب جو ہماری مخالفت میں ہیں جن کا نام مولوی نواز شریف سمجھئے یہ مولوی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آج آصفلی زرداری نواز شریف سے کمکور ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ اتنی بے سہارہ و لیٹیز ہو چکی میں سعودی اربس ہو کے آئے میں یو اے ای کے ہو کے آئے درکی ہو کے آئے ہوں اور میں نے ان بھائیوں کو کہا میں آئے ہوں تو آپ سمجھیں مانگنے آیا کہ مجبوری ہے اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے یہ ہاریوں کا چور ہے یہ ایک کرپچن کا ہم حساب کریں گے بیٹا اپنا تو حساب پہلے کر لو ان کس کا کرپنے بات کرتے ہو اگر ایک کرپچن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے آصف آپ نے تو کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا تو پھر میں آپ کو موڈی کا یا نہ کہوں تو کیا کہوں پیسے ہمارے حوالے کر دو بگر نہ تمہیں اور تمہارے لکھرے ساتھیوں کو اسی چاک کے اوپر ان کا لٹکائیں گے دیکھیں آپ کو سنتے دانوں کو شاید قربان کا اسوانے کیوں آپ دیکھیں ایز امین ٹیونی جس وہاں رکھیں تعلیم کے لیے صرف تین ارب کا بجے دکھا جائے اور عوام کو بکھاری بنانے والا انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بائی سرم کو اس عوام کو شعور کیا آئے گا آپ کے سامنے یہ بائی سرم جو بکھاری بنانے کے لیے انکم سپورٹ پروگرام کرتے ہیں دیا جا رہا ہے عوام کو یہ بائی سرم اگر پاکستان کی عوام کی تعلیم پر صحت پر کھرچہ ہوتا تو آر یہ رانی پر جیسا واقعہ کبھی نہیں ہوتا بہت تقریب ہوتی ہے اسے واقعہ سے پاکستان میں اسی پرسنٹ سید برادریہ گبزائے سید برادری کی سوچ انگری دواری سوچے ایتی پرسنٹ کی سوچ یہ یہ کہ عوام بکھاری اور معذور اور اپائیڈو گلاموں کی سوچے ان کی کہ عوام گلاموں ہمارے سامنے بات نہ کر سکے جیسے انگریوں کی سوچتی عوام کو گلام بنانا ویسے ہمارے سیدوں کی سوچے ہمارے سیاست میں ایتی پرسنٹ لوگ سیدے یہاں پر سب سے زیادہ پاکستان میں کاروبار کمانے والا جو چوپیس گھنٹے اور بارہ مہینے جلتا ہے وہ ایک درگاؤں ہوا درگاؤں ہوا ہے لاکھوں کروڑ بھی لوگ کماتے ہیں یہ ہمارے سیدان جو سیدیں ان کا زیادہ در درگاؤں سے کماتے ہیں اسلام میں درگاہ جائز نہیں درگاہ بنانا اگر درگاہ تھا تو سب سے بڑی درگاہ ادھر اکرم صل اللہ علیہ وسلم مدینہ چریف میں ہے مگر وہاں یہ چیز نہیں ہے پاکستان ہے چلتا ہے اسی ہے دور صرف پاکستان میں سب سے زیادہ نقصان جو پاکستان کو دیا ہے وہ ہمارے ماشاءاللہ عالم ہونے ہمارے عالم جیسے ماشاءاللہ فضل امان صاحب اب میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر بہار سفر کرتے ہوگی کوچ میں تو یانگتم کوچ چلتی شروع میں تو ایک بخاری ڈیب لوگ چڑھ جاتے ہیں باگ سے باگ سے در جاتے ہیں وہو بیخ مانگر چرو کرتے تھے یہ ہمارے گھر ٹوڑیا کھانے کو نہیں پریشان ہے بچے بکھی بیٹے میں پھر یانگتم وہ بیخ جمع کر گیا یانگتم باگ جاتے ہیں کوچ سے یہ ہمارے ماشاءاللہ مہنے مہنے ساپ جب بھی وہ حکومت آتی ہے یک دل آ جاتے دلنے لگاتے یہ ہو پھر وہاں سے مان بڑھور کے غزارتے لے کر پھر یک دل دائیں سولہ مہینوں میں اب یہ حکومت گئی ہے سولہ مہینوں میں ساڑھے اٹھارہ کھلپ کا پاکستان کی عوام کو چونہ رہا ہے تقریف تو پاکستان کی عوام ہوئے نا جس کی پچیزہ تین تیزہ تنکو آئے ان سے بھوٹیا ہمارے یہ حکومت آن ہمارے یہ عالم جو ہے نا اللہ ماف کریں ان کو قائل وہ گرانچلی پڑھا تھا اس نے گرانچلی پڑھا تھا ایک آیت میں دیکھی الحاتم التقاصر ہمارے ہم بولوی صاحب فضل ایمال صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا آپ نے یہ آیت الحاتم التقاصر جس کی معنی ہے لوگوں تُن کو مال کی محبت نے اور مال کی طلب نے تفصیل کر دیا کیا بولوی صاحب آپ نے آیت پڑھی ہے ابھی آپ سے وضاعتوں کے چکر ہوئے مال کی چکر میں آپ نے کیا حدد کر دی دوسری آیت کا ذرمہ ہے حتی زرطول مقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں نہیں دے گی مدرہ ہمارے عالم ہمارے مرشاللہ جو فضل ایمال صاحب ہے اور رنگی جو پاٹی ہے اس سے بہت سارے صرف مال اور وضاعتوں کے چکر میں پاکستانی آن کا بیڑا کر دیا بکھاری گرہ دیا یقین گرہ ہے اگر کوئی بندہ آئے پاکستان میں مسلمان بننے کے لیے تو وہ مولانا فضل ایمال جیسے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ مسلمان نہیں بنیں گے بولا اگر ایسی لوگ مسلمان تو بھائی یعودی اور یہ عیسائی بہتر ہیں کیا یہ لوگ کیا سوئی درے ہیں مولانا فضل ایمال جیسے صرف مال جب پہ وہ بہت آئیے نواز چریف کیا آئیے عیسائی بہتر نواز چریف جس نے پاکستان کو اٹھارہ کرپتہ مکروض کر دیا چھ مہینوں گندر سولہ مہینے وہ ان کی وائٹ بیمار نہیں ہو رہے دی جس دن وزارت گئی دوسرے دن کی وائٹ بیمار ہو رہی ہے لہنے جانے گئے بس یہ دعا کرتے ہیں ہم نے پاکستان کے عوام کو دیکھتے ہیں ہم نے دہا دیکھتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں دل سے دعا نہیں کرتے ہیں بدتواہ بھی درہ کہ اللہ تعالی جس سینوں نے پاکستان کی عوام کا اور پاکستان کا حشروں نے کیا ہے خدا ترین ان کی نسلیں سے برباد ہو جائے ان کے چاپ رو بھی آٹ براسل نہیں لگتا ہے آپ کو لفظ نگاہ دے ہوئے اتنی تقریب دے ہیں پاکستان کے عوام میں کیا عادت کر دیئے پاکستانی پاسپورٹ یہ عادت کر دیئے ایک فلم کا ڈائلوگ بھی آیا کہ ادھر پاکستان کی عوام پاکستان روکران کٹوڑا لے کر بیش مانگنا جائے نا تو اس کو کوئی بیش بھی نہیں دے گا واقعی عادت دے ہر ملکس تک بیش مانگی آپ مہونے آپ کو بیش بیش تک نہیں دے دا آپ کو یہ عادت کر دیئے ادھر آج پاکستان آج دنیا پر فری ویزا پوزر ایک انگر ایٹی بسن پاکستان خالی ہو جائے لوگ اتنا تنگے ادھر مجبوری ہے پاکستان میں رہتے ہیں کہ پاکستان نائنٹی بسن ان جائے روکران ہوگا ہے جو روڑ بے کابیز ہیں ویڈیو گھر آپ کو بیٹھتے لگی ہو دیکھو انسان کی ٹمدر کی زندگی ہے میرا حقین یہ ہب کو صحیح بات کرتے رہیں گے پاکستان بہت تطریب ہوئی ہے عوام بہت تطریب ہوئی ہے یہ حکومران پتی کروڑ پتی ہو گئے میری عوام سے روکویسٹ ایک آتھ جوڑ کر ابھی آپ کے پاس کوئی بھی چودہ بچہ ووڈ مانگنے آئے نا کوئی ایک بندہ بتاؤ پورے پاکستان میں ایم پی ایم ایم سینیٹر کوئی ایک بندہ بتاؤں جو آم ہو گریب ہو سب کیوں پتی عرب پتی کار پتی کیا ٹھیک آئیں گا کیا ہم عوام بہت تطریب عوام کو کچھ نہیں ملے گا کوئی ایم پی ایم 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 بتاؤں ہیں کوئی گریب ہو کوئی سچا ہو ساری ڈورز تکریبی نینٹی پسٹ ڈور ہے یہ خدا رہا آپ ووڈ دیکھنے شکلے دیکھیں آپ سارے کوڑ پتی ہو گئی عرب پتی ہو گئی اور آپ اور ہم تو آتے بجلی چکا کو پوری رکھے پڑے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے زمین ٹیوڈ دیکھ سریں گے میں آپ کو مرزوان شاہد کے بعد